اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ غربت کے خاتمے میں ہمارا مقابلہ ہو تو یہ کام آگ بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہم کسی کی دھونس کو خاطر میں نہیں لائیں گے نہتے عوام کی آنکھیں تو جھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی لیکن تاریخ اور بری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا کھیتوں میں بارود بویا جائے تو پھول نہیں کھلیں گے وزیر اعظم کا پڑوسی کو پیغام کہتے ہیں کشمیر مسلسل آتش فشاں کی طرح سلگ رہا ہے مسئلہ حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات میں بہتری ناممکن بھارت سن لے چھروں سے کشمیریوں کو اندھا کیا جا سکتا ہے انسانیت کو نہیں ملکی دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ تعلق دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پانیما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا کشمیر پر ایک ہونے کا پیغام دیتے ہی بلاول نے سیاسی میدان بھی گرما دیا حکومتی مورچوں پر بلا اشتیال لفظی گولہ باری کہتے ہیں پارلیمنٹ کسی کی جاگیر نہیں وزیر اعظم کشمی ریشو میں پاناما لینکز کو چھپانا چاہتے ہیں سی پیک پر تحفظات دور کرنے کا مطالبہ کبھی ہم کرکٹ ڈپلومیسی پر قربان ہو گئے تو کبھی آگرہ میں فوٹو سیشن پر اپوزیشن لیڈر نے بھی جہاں حکومت کا ساتھ دیا وہیں سخت پوزیشن بھی لیے رکھی بولے کمزور ڈپلومیسی کے باعث تاشکن میں جیتی بازی ہار گئے اس حاگ ڈار کو وزیر خارجہ ورانے کی تجویز بھی دے ڈالی میاں صاحب نے بڑی اچھی آفر دی ہے خطرناک ٹائم پہ کہتا ہے میں ادھر آ جاتا ہوں آپ ادھر آ جاتا میرے لیڈر بھی بیٹھے ہیں میرے لیڈر بھی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتانے کیا سودے بازی ہو رہی ہے خرشید شاہ نے تقریر کے دوران لفظوں کو چھٹکلوں کا مسالہ لگایا تو کہہ کہہ گونج دے رہے راسترم نہ ہونے کی شکایت پر آپوزیشن لیڈر کی شرارت وزیر آزم کو خوب پسند آئی بلاول بھٹو کے انداز بیان میں بھی مسکراہت بکھیر دی ارے بابا اگر آپ نے مجھ سے پریس کافن سننا ہے تو خاموش ہو جائے ورنہ میں جاؤں گا میں نے آج کا اجلاس میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ ایک پرائیم منسٹر جس کے ثبوت مل چکے ہیں منی لانڈرنگ پہ اربو روپیہ ملک سے باہر لے جانے کا میں اس کو پاکستان کا پرائیم منسٹر نہیں مانتا نواز شریف وزیر آزم میں نہیں مانتا امران خان کی سوئی آج پھر وہیں اٹکی رہی اعتصاب کے لیے پیش ہونے تک پارلیمنٹ کے بائیکارٹ کا اعلان کہتے ہیں سی پیک منصوبے پر تمام صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا آرمی چیفکار راولپنڈی میں ٹین کور ہیٹ کوارٹرز کا دورہ کنٹرول لائن کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی جنرل راہیل شریف کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اتمنان جوانوں کے جذبے کو سراحہ کراچی پڑی تباہی سے بچ گیا ایمکیم کے گڑھ عزیز آباد سے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہتھیار مکان کے زیر زمین پانی کے ٹینک میں چھوائے گیا تھا پولیس چیف نے تانے بانے راول لندن اور جنوبی افریقہ سے جھوڑ دیئے ڈی جو رینجز میجر جنرل بلال اکبر نے ڈی آئی جی ویسٹ آفس میں معاینہ کیا کہتے ہیں زخیرہ ام دشمنوں نے ایک کٹھا کیا تھا منی لانڈرنگ کے سکوٹلینڈ یارڈ نے دو ہفتے کی مزید محلت مانگ لی پاکستان سے این وقت پر اردو میں کچھ مواد آیا دیکھنے کے لیے کچھ وقت چاہیے حکام کا موقف اشتیال انگیز تقریر میں الطاف حسین فاروق ستار خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارنٹ بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے رکن عبد الرشید وہ نے ایک اور بھارتی ڈراما میں نقاب کر دیا عبد الرشید کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے سرجیکل سٹرائک کی جالی ویڈیو تیار کرنا شروع کر دی بھارتی فوج لیپا سیکٹر کی انہوں نے بات کی کہ لیپا سیکٹر میں جالی مشکے کر کے ویڈیو بنا رہی ہے کیا کہنا تھا ان کا آئیے سنتے ہیں سب انہیں کہا مودی جی سے مودی جی ہم نے سارے معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں لیکن دو دن پہلے چتم رم سے لے کے سنجے نیروپم کیا کہہیں اپنے اروند کے جیوال انہوں نے خود ہی کہا ہمیں آپ ثبوت دیجے سرکل سپریکس کے بارے میں انہوں نے خود ہی سوالات کھڑے کیے اور میں پاکستان کی سرکار کو مبارک بڑھنا چاہوں گا مجھے معاف کریں آپ مجھے لیبل مردہ کھائے جب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو لیا پورے بارڈ پر کہا کہ دیشیں کہاں پر کوئی سپرائپ بھی ہے اگر ہندوستان اپنے دعوں میں سچا ہوتا یہ بھی آپ کو لے جاتے تو کیا ہوا پہلے دن جو سارے لوگوں نے تعریف کی پھر میڈم سنجا کو احساس ہوا کہ مودی جی نے سارا کیک کھا لیا ملائم شی کو لگا کہ مودی جی کو بڑا کریڈٹ ہوا پھر انہوں نے الٹا بولنا شروع کیا مودی ہیں میں تصویریں دکھائیں میں باقی چیزیں دکھائیں سٹرائٹ تو شاید ہوئی نہیں تھی جو پارستان نے بھی کہا جو دندوستان میں بھی سمال اٹھے جو انٹرنیشنل میڈیا میں باتی آئیں تو اتنے میں ہی ہی چیزیں آپ سے زیادہ شیئر کرنے آیا اسی لیپا سیکٹر میں جو میرے اپنے سورسز ہیں تین دن سے وہاں پہ نکلی پھٹیجیں بنائی جا رہی ہیں فوج کے تو مہاں پہ تارکس بنائی جا رہے ہیں نکلی لیپا تو کچھ ان کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے اور جس علاقے میں بنایا جاتا ہے یہ پھٹیج بنائی جا رہے ہیں وہ سیونٹی ون تک تو پاکستان کا ایسا تھا تاکہ کل وہ وقت زورت کام آئے اور کہا جائے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ثموت ہیں تو ہم آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کو اکینا چاہتے ہیں اگر کوئی پھٹیج آئی وہ لیپا کی ہے وہ نکلی ہے ہم آپ کو پرو کر کے دیں گے آپ ہاں چاہیے اور دیکھیں معلوم کر دیجئے تین دن سے وہاں پر ایک جیسے ایک مشک ہوتی ہے ایک ریل سر ہوتی ہے اور اس کی پوری ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو دکھا جائے اور جو مودی جی کے دشمن ہیں ان کو دکھا جائے کہ ہم نے سرچکل صحیح کی ہیں جہاں یہ ہے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے لکن عبد الرشید ان کا کیا کہنا تھا آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ڈراما انہوں نے یہ کہہ کر بے نکاب کر دیا کہ بھارتی فوج نے سرچکل سٹرائک کی جالی ویڈیو تیار کرنا شروع کر دی ہے بھارتی فوج لیپا سیکٹر میں جالی مشکیں کر کے ویڈیوز بنا رہی ہے جنہیں بھارت سرچکل سٹرائک کے طور پر پیش کرے گا پاکستان نے میڈیا کو بارڈر کا معاینہ کرا کر دنیا کو بتا دیا کہ بھارت جھوٹا ہے ایک اور بھارت کا جھوٹا ڈراما بے نکاب کیا گیا عبد الرشید کی جانب سے جو مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے رکن ہے اور انہوں نے یہ ڈراما بے نکاب کیا بھارتی اور انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے سرچکل سٹرائک کی جالی ویڈیو تیار کرنا شروع کر دی ہے بھارتی فوج لیپا سیکٹر میں جالی مشکیں کر کے یہ ویڈیو بنا رہی ہے جنہیں بھارت سرچکل سٹرائک کے طور پر پیش کرے گا لیکن پاکستان نے میڈیا کو بارڈر کا معاینہ کرا کر دنیا کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھارت جھوٹا ہے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے رکن عبد الرشید نے ایک اور بھارتی جراما بے نکاب کر دیا تو کیا ہوا پہلے دن تو سارے لوگوں نے تعریف کی پھر میڈم سنجیا کو احساس ہوا کہ مودی جی نے سارا کیک کھا لیا ملائم سن کو لگا کی مودی جی کوئی بڑا کریڈٹ ہوا پھر انہوں نے الٹا بولنا شروع کیا مودی ہیں میں تصویریں دکھائیں میں باقی چیزیں دکھائیں سٹرائر تو شاید ہوئی نہیں تھی جو پاکستان نے بھی کہا جو دندوستان میں بھی سمال اٹھے جو انٹرنیسلی میڈیا میں باتی آئیں تو اتنے میں یہی چیز میں آپ سے زیادہ شیئر کرنے آیا اسی لیپا سیکٹر میں جو میرے اپنے سورسز ہیں تین دن سے وہاں پہ نقلی پھوٹیجیں بنائی جا رہی ہیں فوج کے تو وہاں پہ تارگسٹ بنائی جا رہے ہیں نقلی لیپا تو کچھ ان کے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے اور جس علاقے میں بنایا جاتا ہے یہ پھوٹیج بنائی جا رہے ہیں وہ سیونٹی ون تک تو پاکستان کا ایسا تھا تاکہ کل بوقت زرورت کام آئے کہا جائے کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں تو ہم آپ کے ذریعے سے پوری دنیا کو اکینا چاہتے ہیں اگر کوئی پھوٹے گائی وہ لیپا کی ہے وہ نقلی ہے ہم آپ کو پروک کر کے دیں گے آپ ہاں چاہیے اور دیکھیں معلوم کر دیجئے تین دن سے وہاں پر ایک جیسے ایک مشک ہوتی ہے ایک ریل سر ہوتی ہے the same thing is being done اور اس کی پوری ویڈیو گرافی کی جا رہی ہے تاکہ دنیا کو دکھا جائے اور جو مودی جی کے دشمن ہیں ان کو دکھا جائے کہ ہم نے سرجکل صحیح کی ہیں اس لیے بات کرتے ہیں ائر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کارے آپ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے کیا کہیں گے گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی اب بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب کر دیا ہے اب جالی ویڈیوز بنا رہا ہے بھارت سرجکل سٹرائک کو پروف کرنے کے لیے جی بلکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو مکاری ہے اس کا ایک اور ثبوت کھل کر سامنے آ رہا ہے اور بلکل ایک اندرونی شخص کی زبانی یہ سب کچھ سن کر ہمیں پوری دنیا کو بلکہ یقین کرنا چاہیے کہ بھارت جو جھوٹ کا ایک پلندہ ساتھ لے کر چل رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو لانتان ہو رہی ہے اپنے لوگ اس کو لانتان کر رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہاں بھارت میں وہ چیلنج کر رہی ہیں اور جس کو پرائم منسٹر موڈی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی وہاں تو بلکل ایک ڈکٹیٹر شپ کا ماحول ہے اس وقت اور اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح مختلف جو ہیں وہ حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اور بلکل یہ ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ لیپا کا علاقہ ہے جہاں کچھ ان کے پاس ہے کچھ آزاد کشمیر کا حصہ ہے اور وہاں آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں جس کے تحت آپ یہ ثابت کریں کہ ہاں جی بلان وقت ایسے ہوا یہ جو اس سے پہلے بھی ٹی وی پر انہوں نے کوشش کی کہ جس میں ہیلیکاپٹر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ کے دریئے اترتے ہوئے دکھا دیئے نہ کوئی ٹارگٹ نظر آیا نہ وہاں پہ کوئی ڈسٹرکشن نظر آئی آج کل تو ٹکنالوجی ایسی ہے کہ جب آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو بقاعدہ اس دران ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو اگر انہوں نے واقعی کوئی سٹریجک سٹرائک کی ہوتی تو پھر وہ جو بھی انہوں نے ہیلیکاپٹر یا گن شپس جن کو آپ کہتے ہیں وہ استعمال کیے بقاعدہ اسی وقت اس کی لائپ ویڈیو بنتی تو وہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اب یہ ثابت ہو جانا چاہیے پوری دنیا پر ایک اور یہ اپنا مزاک اڑوائیں گے اس طرح کی اگر وہ ویڈیو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اور اس پر وہ تلے ہوئے ہیں کہ اپنا جھوٹ جو ہے کسی طریقے سے ان ہوچے اتکندوں کے ساتھ دنیا پر ثابت کریں کہ ہاں ہم نے سٹریجک سٹرائک کی ہے وہ دور دور تک اس کے کوئی نشان نہیں ہے ہماری جوائیس پی آر ہے اس نے لے جا کے میڈیا کے لوگوں کو وہاں بقاعدہ دکھایا کہ یہ دیکھیں جس علاقے کی بات کر رہے ہیں اس میں تو معمول کے مطابق ہمارے لوگ رہ رہے ہیں جبکہ بھارت نے کتنا بڑا علاقہ خالی کروا لیا یہ سارے کا سارا ثابت کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بالکل جھوٹ کی بنیاد پر ایک پروپیگنڈا لے کر چل رہا ہے یہی اس کی عادت ہے کشمیر کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے رہے سالہ سال دہشتگردی کے بارے میں سالہ سال سے جھوٹ بولتے رہے تو یہ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا پول کھولیں دنیا کے سامنے کیس رکھیں لابنگ کریں بقاعدہ بھارت کا جو چہرہ ہے بھیانک اس کو بے نکاب کریں میں سبیتا ہوں کہ اس فیلڈ میں ہم کمزور ہیں ہمیں بقاعدہ ایک بھرپور قوت کے ساتھ اب یہ جو میڈیا کی وار ہے اس میں بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا بلکل آپ نے درست کہا بھارت جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا رہے گا ایک کے بعد ایک اس کے جو ڈرامے ہیں وہ بے نکاب ہو رہے ہیں شاہی لطیف صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ کھیتوں میں بارود بویا جائے تو پھول نہیں کھیلیں گے وزیراعظم نے بھارت کو خبردار کر دیا بھارت سن لے چھروں سے کشمیریوں کو اندھا دھا تو کیا جا سکتا ہے لیکن انسانیت کو نہیں کشمیر مسلسل آتش فشا کی طرح سلگ رہا ہے مسئلہ حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات میں بہتری ناممکن ہے ایسا کہنا تھا وزیراعظم کا انہوں نے کہا کھیتوں میں بارود بویا جائے تو پھول نہیں کھیلیں گے نہتے عوام کی آنکھیں تو چھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں لیکن تاریخ اور پوری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم نواز شریف نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی ایک بار پھر بے نکاپ کر دی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے حکومت کی کشمیر پالیسی کھل کر بیان کی وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر کو آتش فشاں سے تشبیح دیتے ہوئے اس کے حل کو خطے میں امن کا زامن قرار دیا بار بار بات چیز کا سلسلہ ٹوٹتا رہا بار بار مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں اور بار بار پور امن حل کی حوصلہ شکمی کی جاتی رہی یہی وجہ جناب سپیکر کے آج نہ صرف جنوبی ایشیہ کامن خطرے سے دوچار ہے بلکہ دنیا بھی اس معاملے کی تپش محسوس کرنے لگی ہے وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی حکومتی کوششوں سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا عالمی برادری کو سوچنا ہوگا کہ سات دہائیوں تک ان قرار دادوں کو نظر انداز کرنے کے کیا نتائج نکلے ہیں کشمیر مسلسل آتر فشان کی طرح سلگ رہا ہے امن اور سلامتی کی دعویدار عالمی قوتوں پر لازم ہے کوئی ان قرار دادوں کو عملی جامعہ پہنانے کا بلا تاخیر احتمام کرے تاکہ اقوام متحدہ عالمی امن کے محافظ ادارے کے طور پر اپنی سطح برقرار رکھ سکے وزیراعظم کا کہنا تھا کشمیریوں کی نئی نسل بھارتی تسلط کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے کر پوری دنیا کا مزاق اڑا رہا ہے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کی باتوں کا قرارہ جواب دے ڈالا کہتے ہیں جن کھیتوں میں بارود بویا جائے وہاں پھول نہیں کھلتے وزیراعظم نے نرندر مودی کا غربت اور بیروزگاری کے قاتمے کا چیلنج قبول کر لیا پڑی حملے کے بعد جنگ کی بھاشا بولنے والے بھارتی وزیراعظم کو عالمی سطح پر موکی کھانا پڑی تو فوری پینترہ بدل لیا وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں اپنے بھارتی ہم منصب کا نام لیے بغیر اس پیشکش کا کچھ یوں جواب دیا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے پچیس ستمبر کے خطاب میں پاکستان کو بیروزگاری کے خلاف جنگ جیتنے کا چیلنج بھی دیا تھا پاکستان کے نوجوان آو لڑائی لڑے پہلے ہندوستان بیروزگاری ختم کرتا ہے کی پہلے پاکستان بیروزگاری ختم کرتا ہے آو بیروزگاری کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے کون جیتا ہے وزیراعظم نواز شریف نے مودی صاحب کا یہ چیلنج بھی خوشی سے قبول کر لیا وزیراعظم نواز شریف نے جنگی جنون میں مبتلا دشمن کو واضح پیغام بھی دے ڈالا وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں خطے کے عمد کو مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروع کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کب ہر دھرمی کی سیاست چھوڑتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آتا ہے ابھی آپ کو اہم خبر دیں مسئلہ کشمیر پر ہم سب ایک ہیں کشمیر کے مسئلے پر سیاست نہیں کرتے بلاول بھٹو نے یہ واضح کر دیا ہے دنیا کے سب سے بڑے کرپشن سکینڈل کی تحقیقات ضروری ہیں عام انتخابات 2018 کے بعد وزیراعظم پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف پاناما معاملے پر جیل میں ہوں گے ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرطاری کا 2018 میں وزیراعظم پیپلز پارٹی کا اور نواز شریف جیل میں ہوگے بلاول بھٹو زرطاری نے پیش کوئی کر دیا اسی حوالے سے مزید بتائیں گے وقاس احمد 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیراعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا پاناما لیکس کو لے کر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مستقبل کا حال بتانے لگ گئے ہیں 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی وزیراعظم کے گھر میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب پاناما کے کرائمز کے لیے جیل میں ہوگا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو پاناما لیکس کے معاملے پر جارہانہ موڈ میں دکھائی دیئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے مشترکہ اجلاس کے معاملے پر کپتان کو مشورہ دے ڈالا اور حکومت پر چڑھائی کر دی بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر اور ملکی سلامتی کے معاملے پر حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم سب ایک ہے ہم سب اپنا کشمیر پالیسی پر سیاست نہیں کھیلتے ہیں بلاول بھٹو کا ماننا تھا کہ سی پیک پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کا ویجن تھا حکومت کو اس منصوبے پر تحفظات دور کرنے چاہیے وقاس احمد ایکسپریس نیوز اسلام آباد بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر جہاں بھرپور سیاسی انٹری دیکھنے کو ملی وہاں بدمزگی پر بلاول بھٹو زرداری غصے میں بھی آیا اور پریس کانفرنس چھوڑ کر واپس جانے کی دھمکی بھی دے ڈالی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کے چٹکلے خرشید شاہ روسترم نہ ہونے کی شکایت کرتے نظر آئے تو وزیر خارجہ نہ ہونے پر حکومت پر چوٹ بھی کرتے رہے تقریر کے دوران وہ کلبوشن یادیو کا نام پھول گئے پریس میں یہ تقریر مجھے تو یہ پرچونٹی نہیں ہے کاغت ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں میاں صاحب کو تو ماشاءاللہ ہے رکھ کے پڑھ لیتے ہیں اس لیے تھوڑی لقاوٹ ہو رہی ہے مجھے نہیں بیٹا نہیں یہ آپ نے مانگا تھا تو میں نے کہہ رکھوا نہیں نہیں ماربانی آپ کی آپ پہلے کرتے ہیں آپ پہلے مانگ لیتے تو مل جاتا ہے میاں صاحب یہ بڑی تبدیل ہی آ جائے گی میاں صاحب نے بڑی اچھی آفر دی ہے خطرناک ٹائم پہ کہتا ہے میں ادھر آ جاتا ہوں آپ ادھر آ جاتا میرے لیڈر بھی بیٹھے ہیں میرے لیڈر بھی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بتانے کیا سودے بازی ہو رہی ہے اس لیے میں رسک لینے کے لیے کبھی آپ فلور کراسنگ کریں گے شاہد صاحب یہاں کے لیے سرطہ جدید ہے اور دوسری جگہوں کے لیے تارک فاطمی صاحب ہے اب فارے نافی پھرس گئی ہے دو ملوں میں مرگی ساری ساری یہ میں میں کہتا ہوں دو لوگوں میں مرگی حرام کیا نام تھا اس کا بوش وانی یا کوئی سمچنگ کلب بوش وانی نواز شریف وزیراعظم میں نہیں مانتا عمران خان کا آج پھر اعلان وزیراعظم احتساب کے لیے جب تک خود کو پیش نہیں کریں گے تب تک پارلیمنٹ نہیں جائیں گے عمران خان کہتے ہیں کہ سی پیک منصوبے پر تمام صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا وزیراعظم کے احتساب کے لیے پیش ہونے تک پارلیمنٹ نہیں جائیں گے عمران خان نے آج پھر یہ دہرا دیا سی پیک منصوبے کی بھی انہوں نے بات کی کیا کہنا تھا عمران خان کا آئیے سنتے ہیں میں نے آج کا اجلاس میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ ایک پرائم منسٹر جس کے ثبوت مل چکے ہیں منی لانڈرنگ پہ اربو روپیہ ملک سے باہر لے جانے کا میں اس کو پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں مانتا سب کو پتا ہے کہ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کیا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کدھر گئی آپ کی اخلاقیات کیا آپ کو جب پتا تھا کہ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ میں ملوث ہے اور پیسہ چوری کرنے میں کرپشن میں ٹیکس کی چوری میں تو کیا آپ کا کوئی ضمیر نہیں آپ کو کہتا کہ آپ اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں بڑھائیں آپ کو اہم خبر دیں کراچی سے کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا شہر خواہد میں اسلحے کا بڑا زخیرہ پکڑا گیا ہے ایمکیم کے گھر عزیز آباد سے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے ہتھیار مکان کے زیر زمین پانی ٹینک میں چھپایا گیا تھا پولیس چیف نے تانے بانے راو اور لندن اور جنوبی افریقہ سے جھوڑ دیے کراچی کو لہو لہو کرنے کی بڑی سازش ناکام بنا دی گئی متحدہ کے گھر عزیز آباد میں ایک مکان سے غیر قانونی ہتھیاروں کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی سیاسی جماعت کے زیر حراست کارکن کی نشاندہی پر برامد اسلحے میں گیارہ انٹی ائرکرافٹ گنز سترہ راکٹ لانچر ایک سو چالیس بلٹ پروف جیکٹس اور تیس ہیلمٹ بھی برامد ہوئے کراچی پولیس چیف مشتاک مہر نے نام لیے بغیر ایک سیاسی جماعت کو منصوبے کا ذمہ دار قرار دیا اور انکشاف کیا کہ ہتھیاروں میں سرکاری اور نیٹو اسلحہ بھی شامل ہے پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث سے اور اس میں کئی بڑے نام بھی آ رہے ہیں جس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ اسلحہ کس نے خرید آتا اور کس نے چھپایا تھا اور آخر کار مقصد کیا تھا پولیس حکام کے مطابق پکڑا گیا اسلحہ انتہائی جدید ہے کراچی پولیس کے پاس ایسے ہتھیار سرے سے موجود ہی نہیں اگر صرف رائفلوں کی بات کی جائے تو ان سے تین تھانوں کے اہلکاروں کو مسلح کیا جا سکتا ہے باقی ہتھیاروں سے بیق وقت دو سو سے زائد افراد گھنٹوں کسی فورس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ادارے اور پولیس کی تاریخی کاروائی پر ڈی جی رینجز میجر جنرل بلال اکبر ڈی آئی جی ویسٹ آفیس پہنچے اور پولیس کو مبارک بات دی زیادہ تر اسالٹ ویپنز ہیں جو آپ سمجھ دیں کہ اسالٹ ویپنز جو ہے ہیوی کیلبر کے ہیں اور وہ بڑی لڑائی میں استعمال ہونے والے اتھیار ہیں ڈی جی رینجز اور آلہ حکام کی طرف سے اسلحہ پکڑنے والی پولیس پارٹی کے لیے پندرہ لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا کراچی پولیس چیف نے اسلحے کا فورنزک معاینہ کرانے کا اعلان کیا ہے یہ بھی پتہ چلایا جائے گا کہ یہ جدید ہتھیار کون کون سی وارداتوں میں استعمال ہوئے واسق محمد ایکسپریس نیوز کراچی مگوزہ کشمیر اسمبلی کے رکن عبد الرشید نے ایک اور ڈراما بے نخاب کر دیا کہتے ہیں بھارتی فوج سرجیکل سٹرائک کی جالی ویڈیو تیار کر رہی ہے سیف سیٹی پروجیکٹ لاہور کے داخلی خارجی راستوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں میں دس ہزار کیمویں لگائے جائیں گے